بسم اللہ الرحمن الرحیم مکسی کا اس میں میں پورا ہاف کےجی دہی ڈالوں گی کیونکہ ہم ہاف کےجی دہی کی بنا رہے ہیں اور دہی میں نے ایک دن پہلے سے مگا کے بہاری رکھ دیا تھا تاکہ یہ کھٹا ہو جائے اور اب ہم اس میں بیسن ڈالیں گے اور یہ میری ریسپی بہت جھٹ پٹ اور بہت ہی مزددار کڑی کی ریسپی ہے بیسن میں نے چھان کے رکھا ہوا ہے تو میں آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ جس طرح بیسن ہے اور بیسن میرا بہت اچھا ہے چکی کا پیساوہ ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا اور اچھا میں نے چار ٹرماتر اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال لیتے اور ان کا چھلکا میں نے اتار لیا تھا بڑے بڑے ٹرماتر ہیں اور ان کا پیچھے سے میں نے بیک سے کٹ کے چھلکا اتراوا ہے ان ٹرماتروں کا اب یہ ڈال کے ہم اس کو ٹرماتر کو دہی کے ساتھ بیسن کے ساتھ پیس لیں گے ہم اس میں پیاس کا استعمال نہیں کر رہے آپ اس ریسپی سے ایک دفعہ کڑی بنا کے د دیکھیں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اب میں نے آئل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد اب ہم اس آئل کو کٹکائیں گے تو اس میں ہم بھگار لگائیں گے اور مسالہ تھوڑا سا بھون کے پھر وہ جو ہم نے پیوری پیس لی ہے دہی کی بیسن اور ٹوماتر کی تو یہ بھگار میں میں اجوائن ہے رائی ہے میتھی دانہ ہے اور کلونجی ہے تقریباً دو دو چھٹکی یہ سارے چاروں چیزیں ہیں یہ میں نے کٹکڑانے رکھی اور چھولا میں نے میڈیم ٹو لو پہ رکھا ہے اور اسی میں ہم ک کٹکڑی پتہ زیادہ ہوتا ہے تو سکھا کے میں اس کو سیف کر کے رکھ لیتی ہوں اب ہم نے اس کو کڑکڑانا ہے جہاں یہ اس میں یہ ہم نے زیرہ بھی ڈال دیا اور جب یہ تھوڑا سا اس میں بول بنیں گے تو ہم اس میں لحسن ادرک کا پیس شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو مسالے ڈالنے ہیں اس میں وہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے میں نے ٹیبری سپون لحسن ادرک کا پیس ڈالا ہے اب ہم اسی کے اوپر مسالے ڈالیں گے تاکہ اس میں جو لیکوڈ ہے وہ مسالوں کو کور کر لے اور چیزیں جلے نہ تو یہ میں نے تین تقریباً آپ یہ بڑے دو ٹیبل سپون بھر کے بڑے والے پسری مرچوں کا آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے پسری مرچیں ہلدی ہلدی جائے گی ایک ٹیبل سپون کیونکہ ہلدی تو ظاہرے لازمی جزے کے کڑی تو ہلدی کے بغیر بنی نہیں سکتی اور نمک حضب زائقہ جائے گا اور اس میں ایک چیز جو میں نے اور ایٹ کری وہ میں نے اس میں چکن پاورڈر کا استعمال کر رہا ہے اچھا یہ جو میں ڈال رہی ہوں یہ کشمیری ڈال مرچ کا پیسٹ ہے یہ بھی تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہے یہ میں نے پانی میں بوائل کر کے پیسٹ کر ان کو فریج میں رکھ دیا ہے اور جب مجھے ضرورت ہوتی تب میں استعمال کر لیتی ہوں اب ہم اس میں یہ سارا پیسٹ جو ہم نے پیسا تھا ٹیماتر کے ساتھ میں نے چار بڑے بڑے ٹیماتر دائی کے ساتھ پیسے تھے اور یہ ڈالا اور میں نے پانی گرم کرنے اپنے رکھ دیا تھا اپنے کیٹل میں تو وہ بھی میں نے اس میں ڈالا تقریباً ہم نے اس میں ٹوٹل ڈیر لٹر کے قریب پانی کا استعمال کر رہا ہے اور دہی کے علاوہ تو اب یہ جو بیسا نے یہ بھی میں گرم پانی میں تیز گرم پانی میں میں نے بیسا پیٹا اس میں پسٹری مرچیں حلدی نمک ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور ضرورت کے حساب سے پسٹری مرچیں ایک ٹی سپون حلدی اور نمک ڈال کے آپ بیسا پھینٹ لیں لیکن آپ اگر اس کو گرم پانی سے پھینٹتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کے پکوڑے بہت خستہ فلفی بنیں گے اس میں زیرہ ڈال دیا میں نے اور یہ ثابت دھنیا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کڑی میں اوبار آنا شروع ہو گیا تو میں نے ڈھکن ڈھک دیا تھا اور میڈیم ٹو لو میں نے اس کا فلیم کرا اب دیکھیں جو تار ہم نے جو ڈالا تھا آئل وہ سارا کناروں پر لگنا شروع ہو گیا اس لیے کہ کڑی ہماری بہت اچھے سے پک رہی ہے اور اب اس میں ہم کھانے کا سوڈا ڈالیں گے جو ہم نے بیسا پکوڑوں کے لیے پیٹ کے رکھا وایا ہے اس میں ہم نے زیادہ مسائلہ نہیں ڈالے صرف بسری مرچیں ہلدی نمک اور یہ تقریباً چھوٹی والی کوارٹر آف ٹی سپون میں کھانے کا سوڈا اس میں ڈال رہی ہوں اور بیسا کو پتلا نہیں پھٹنا ہم نے تھوڑا سا گاڑا پھٹا ہے بیسا اور پیاز اگر ہم پہلے سے ملا کے رکھ دیتے ہیں تو پکوڑے پانی بیسا پانی چھوڑ دیتا ہے پیاز پانی چھوڑتی ہے اصل میں تو پیاز ہر دھنیا پودینہ ہری مرچے میں نے الگ کاٹ کے رکھا تھا اب ہم نے اس کو مکس کر رہا اور اسی میں ہم جو ہم نے پیاز کے سارے پرت کھول لی تھی وہ ہم اس میں ڈال کے پکوڑوں کے لیے میس کر دیں گا اور فرائی پین میں چھولے پر رکھ چکی ہوں جس میں ہم چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈالیں گے اور کڑی کو میں نے دوسرے چھولے پر سیٹ کر دیا اور اس کے اوپر جتنی بھی تار اچھے سے پک گئی تقریباً دو گھنٹے میں یہ کڑی ریڈی ہو جاتی ہے بلکل ریڈی تیار ہوکے چھولا بن کر دیا تھا میں نے دو گھنٹے لگے تھے مجھے بنانے میں اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اور ہم چھوٹے چھوٹے پکوڑے ڈالیں گے بہت بڑے بڑے جمبو جٹنی چھوٹے چھوٹے جس طرح بازار میں بھجیے تارے جاتے ہیں اب یہ ایک آلو ہے میڈیم سائز کا یہ بھی میں نے چھیل کے رکھ لیا تھا تو اب ہم اس کو بھی کتوکش کر کے آلو بھی ڈال دیں گے اس میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آلو جو ہے وہ اس کو پکڑوں کو اور سوفٹ کریں گے یہ پکڑوں ہمارے کرنچی اور اوپر سے اور اندر سے سوفٹ ہوں گے اور اس کا پکڑوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کڑی میں آپ اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اس میں کوئی محلت نہیں ہے بہت آسان ہے ساری چیزیں آپ کو چھٹ پٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں زیادہ مسالے نہیں ہیں اگر آپ چاہیں تو گوش رکر ڈالنا چاہیں تو جب مسالہ بھونا اور کڑی میں پانی ڈالا ہے اور لیکوڈ ڈالا تب ہی ہم گوش بھی چھوڑ سکتے ہیں مسالے ساتھ بھون کے اس میں ڈال سکتے ہیں جتی دیر میں کڑی تیار ہوگی اتنی دیر میں گوش بھی ریٹی ہو جائے گا اب دیکھیں کڑی میں سارا آئل اوپر آ چکا ہے اب میں نے یہ سارا آئل اتار لیا تھا تقریباً آدھے سے زیادہ میں نے آئل اتار کے رکھ لیا تھا وہ ہم گارنشنگ میں ڈالیں گے اور کڑی میری مستقل پک رہی ہے تقریباً میں نے یہ دو گھنٹے پکائی یہ پورے اور میڈیم ٹو لو پہ پہ پہلے میڈیم ٹو ہائی پہ پکائی پھر میڈیم ٹو لو کرتی یہ گھنٹے کے بعد اب ہم چھوٹے چھوٹے کر کے پکوڑے تل لیں گے اور پکوڑے تلنے کا تو طریقہ یہی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کی مرضی یہ بہت بڑے بڑے ڈالیں لیکن میں نے جس طرح بھجیے بناتے ہیں عام کھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پکوڑے اسی طرح جائے تھے تاکہ یہ زیادہ اندر سے کچھے بھی نہ رہے اور تیار کی ہو جائیں پھر ان کو ہم نے ہاتھ کے ہاتھ گرم گرمی پکوڑوں کڑی میں ایٹ کرتے چلے جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پکوڑے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو جتنے بھی بیچ ہمارے دو یا تین نکلے ہم نے اس کو پکوڑوں کڑی میں ڈائریکٹ ایٹ کرا اور چولا میں نے کڑی کا تھوڑا سا بڑا کر دیا تھا بڑھا دیا جا تاکہ پکو� جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں اور کڑی ہماری یقین کریں بہت ہی مزیدار بنی ہے اب یہ بھگار لگا رہے ہیں سابودلائے مرچے زیرہ اور کڑی پتے کا بھگا رہے ہیں تو سابودلائے مرچوں کو ہم نے صرف کلر دینا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا براون ہو جائے اور تلیوی پیاز جو میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی تقریبا ایک کڑی پیاز ہوگی جو تلیوی ہوگی اور یہ جو میں ڈال رہی ہوں یہ سونٹ پوٹر ڈال رہی ہوں کہ یہ حازمے کیلئ یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بیسا آپ کو پتا ہے تھوڑا سا کڑی باتی ہوتی ہے گیس وغیرہ کا پرابل ہوئی آتا ہے تو اس میں سونٹ بہت فائدہ دے گی اب یہ میں نے تلیوی پیاز ڈال دی اور اب ہم یہ اس کا بھگار لگا دیں گے جو کڑی کے اوپر جائے گا اور باقی جب ہم نے گارنشن کے لیے نکالی تو وہ جو تری جو ہم نے اتاری تھی ساری وہ تری ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے کیونکہ اب یہ کھانے کے لیے نکل رہی ہے تو اس کا مزہ یہ یہ کہ اوپر سے اس کو ڈال کے سف کر جائے اس میں ہم نے کوئی مسال نہیں ڈالنا میری رسی پہ اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ و امان اللہ